اس کو تسلیت لاتے ہیں اس کا روحانی علاج فرماتے ہیں اس لئے کسی شاعر نے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شیر میں پیرویا ہے جو پورے اخلاق کی طرف نشان بھی کہہ رہا ہے وَخَيْرُ الْبَشَرْ فَخْرِ اَوْلَادِ آدَمْ وَخَيْرُ الْبَشَرْ فَخْرِ اَوْلَادِ آدَمْ بصیر و ندیر و فقیح دعالم وَلُطْفِ مُکَمَّلْ وَخُلْقِ مُجَسَّمْ وَلُطْفِ مُکَمَّلْ وَخَلْقِ خُلْقِ مُجَسَّمْ بنین وعنسان کا غم خوار و حمدم غنی اور غدا کا پیارا محمد خدا کا محمد ہمارا محمد خدا نہیں کہنا چاہیے اللہ کہنا چاہیے لیکن شیر میں ذرا سنیے گا غنی اور غدا کا پیارا محمد مالداروں کا بھی پیارا محمد بکھاریوں کا بھی پیارا محمد بیتسوں کا بھی پیارا محمد اللہ کا محمد ہمارا محمد محمد وہ گم گست قوموں کا حادی محمد وہ گم گست قوموں کا حادی جو عالم میں علم و عمل کا منادی وہ پیغمبر عظم و خود اعتمادی شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادھی شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادھی نہ دنیا پر ازدین رہبانیت ہے اخلاق مصطفیٰ سنیے نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل اگر غصبہ ملا ہے تو اسلام کو ملا ہے اگر شرف ملا ہے تو اسلام کو ملا ہے کہ اسلام کا لانے والا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات میں اخلاق میں مکمل اور کامل تھے نہ دنیا کا تعلیم نہ دنیا سے غافل نہ دنیا کا تعلیم اور نہ دنیا سے غافل قلو العمر یعنی رحیم اور عادل آپ ایسے حاکم تھے آپ ایسے بادشاہ تھے جو اپنے رعایہ کے ساتھ مہندلی کرتے تھے اور اپنے رعایہ کے معاملے مہدل انصاف سے کام لیتے تھے وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے وہ قائد جو بھولے کو رستہ دکھا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرنے والے تھے کہ وہ اپنا بنا لیا کرتے تھے لوگوں کو اور ایسے بہترین قائد تھے جو گمراہوں کو راستہ دکھانے والے تھے پیدر وہ کی تصویر سب کا سراپا وہ استاد جو مصلحی دین دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے استاد تھے ایک ایسے ٹیچر تھے کہ جن کی ٹیچری میں استادی میں دنیا کی اصلاح تھی اور آخرت کی اصلاح تھی وہ مزدور مٹی اٹھالے جو سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے استاد نے فرمایا آپ کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے وہ مزدور مٹی اٹھالے جو سر پر وہ سلطان کی سکہ ہے اہل نظر پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مزد نبدی کی تعمیر فرما رہے تھے تو عام صحابہ اکرام کے ساتھ آپ بھی مزد نبی کے سامیر میں کام آنے والے مٹلین کو اپنے کندوں سے اپنے ہاتھوں سے دھو رہے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ اسی کے طرف اخلاق مصطفیٰ پوجہ اٹھالے جو سر پر محبت کیوں جس نے دریہ بہائے محبت کیوں جس نے دریہ بناائے دل ان کا بھی چھینہ جو سر لینے آئے دل ان کا بھی چھینہ جو سر لینے آئے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کہ اگر کوئی آپ کا قاتل بن کر کے آیا ہے تو آپ نے اس کا دل چھین لیا آپ نے اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دی ہے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور اس کسی شائع نے کہا ہے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جوہر دکھائے اور جوہر دکھائے فربان جائیے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جوہر کھانے والا جوہر دکھائے رہا تھا جبکہ اگر آپ کا اشارہ ہو جاتا تو اس پہاڑ آپ کے لئے سونا بنا دیا جاتا آپ سب سے زیادہ مالتا ترین انسان ہوتے اور تрьین لیکن جو کھا کر کے کیرے اور جواہرات لٹھائے کرتے تھے خوشی اپنی غیروں کے غمیں بھولا دی خوشی اپنی غیروں کے غمیں بھولا دی دیا درد جس نے اسے بھی دبا دی سبھان اللہ خوشی اپنی غیروں کے غمیں بھولا دی دیا درد جس نے اسے بھی دبا دی یہ اخلاق مصطفیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے غم سے اگر آپ کو بخبر کیا گیا تو اس کے غم میں اپنے آرام بھول جایا کرتے تھے خوشی بھول جایا کرتے تھے اور آج یہ ہے کہ اگر اپنے کسی پروشی پر غم آئے جو ہم سے مالگار ہے یا کسی معاملے نوحہ پر یا اونچے ہے تو ہمارے ہاں اگر غم ہے تو خوشی میں بن جایا کرتی ہے شاید نے کہا خوشی اپنی غروں کے غم میں بھولا دی دیا درد جس نے اسے بھی دوا دی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے تکلیم پہنچایا تو آپ نے اس کا علاج فرمایا جو سورہ تھا احساس اس کا جگایا جو فتنہ تھا بے دار اس کو سلایا کچھ ایسا اخوت کا چشمہ بہایا کتم میں تعصب کا سورہ بجھایا محبت سکھا دی عداوت بھولا دی یہ اخلاق مصطفیٰ ہے محبت سکھا دی عداوت بھولا دی لگا دی یہ آگا اور عادش بجھا دی اسی طریقے سے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھلک آئیے خادموں کے ساتھ سنا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق خادموں کے ساتھ کیسا تھا آپ کے اخلاق اور آپ کے حسن سلوک دوسروں کے دلوں کو فریقہ کر دینے والے تھے آپ کی باتوں میں ایسی مٹھاس اور ایسی چانسنی تھی جو لوگوں کے دلوں کو موہ لیتی تھی آپ کا رہن سہن آپ کا بھوباش اس قدر متبادے اور مناسب ہوا کتا تھا کہ انسانیت سے قریب تب بھی ہر طبقہ کے اہل و خیرت ہر طبقہ کے اقل مند لوگ آپ کے آغوش میں پناہ لے پناہ لینا چاہتے تھے یہیں تک یہاں تک کی چھوٹے اور بڑے سارے کے سارے اخلاف مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکھار چمال اور حسن سے متاثر ہو کر کے اپنے آپ کو آپ کی تربیت میں ڈال دیا کر دیتے مائیں اپنے بچوں کو آپ کی خدمت میں بھیج دیا کر دیتی تاکہ ان کے بچے با اخلاق بن جائیں شاہستہ بن جائیں صداقت اور آمانت سیکھ لیں عدر اور اخوت جان جائیں مصابات جان جائیں انسانوں کے ساتھ رہنا جان جائیں حیوانوں کے ساتھ برطاو کرنا جان جائیں پروسیوں کے ساتھ معاملہ کرنا جان جائیں دوستوں کے ساتھ زندگی گزارنا جان جائیں دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنا جان جائیں پجارت میں آمانت دار ہو جائیں اور جو اخلاق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے اس کا عقصہ اپنے بچوں میں پائے اسی لئے بہت سارے صحابیہ ہیں اپنے بچوں کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھیج دیا کرتی تھی انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ماں ام سلیم رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ میری ماں ام سلیم نے اپنا دوپتہ پھالا اور ایک حصے کا احزار بنا گیا دوسرا حصہ میرے بطن پہ ڈال دیا اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انیس کے لئے جو انیس کی تصویر ہے دعا فرما دیجئے آپ انیس کے لئےämن انیس کے لئے دعا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکعمالہو ویل اع طب اے اللہ ان کے مال اور اولاد کو زیادہ کر دو وہیل صدیر سے معلوم ہوا کہ کسی کے لئے مال اور اولاد کی زیادتی کی دعا کی جا سکتی اور اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی اللہ تیالہ نے انس رضی اللہ رحمت ووں کی ماندار بھی منایا اور بعض عبادتوں سے پتا چلتا ہے کہ سو سے زیادہ بچے بھی اللہ تیالہ نے اس و بچے بھی اللہ تیالہ نے بیاد انس رضی اللہ تیالہ نے کہتے یہ کہہ رسول akram وآلہ کا معاملہ نوکروں کے ساتھ اپنے نوکر نہ کرنیتے ہیں اپنے نوکروں کے ساتھ انس رضی اللہ کا اخلاق اللہ کے رسول onlyで کے بارے میں کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ خدمت النبی صلی اللہ عنہ عشرہ سنین میں نے رسول اللہ کی خدمت دس سال کی ہے کتنے سال دس دن نہیں دس گھنٹہ نہیں دس سال دس سال کی مدت کوئی معمولی مدت نہیں انس رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہ فرد محبت میں یہ مبالغہ کر رہے ہیں یہ حصہ نہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ عنہ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کے اخلاق میں مبالغہ آرائی سے کام رہے پتہ نہیں انس رضی اللہ عنہ حقیقت حال بیان کر رہے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی صادق و سچی زبان سے اخلاق مصطفیٰ کی حقیقت بیان دی جاتی ہے انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس سال تک کی لیکن کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی بات پر شرکا نہیں کی ڈاٹا نہیں اگر کوئی کام نہیں کیا تو ڈاٹ اور ڈپت کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہا اے انس تو نے کیوں نہیں کیا ایسا تو نہیں کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے مربھائی اور ساتھ کو یہی وجہ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کا دان سکتے تھے پتا سکتے تھے اور بسا اوقات آپ نے بعض لوگوں پر اپنے غصے کا اظہار بھی کیا ہے لیکن اپنے خادم کے ساتھ آپ کا اخلاق یہ رہا کہ دس سالہ زندگی میں انس کو کوئی چانس نہ بلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بھی مات لگا سکے ملاحظہ کر سکے نوت لگا سکے یہ ہے قائد عاظم یہ ہے محسن انسانیت یہ ہے یہ ہے اخلاق مصطفیٰ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اخلاق صدھارنے کی توفیق تا فرمائے آمین یا رب العالمین اسی طریقے سے آئیے ذرا دیکھا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مسکینوں تمزوروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ کئی ساتھ تھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ مسکین ظلم و ستم کا سامان بن جاتا ہے بہت سارے جاہلوں کی لیکن اخلاق مصطفیٰ کا ملاحدہ فرمائیں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاحدہ فرمائیں نسکینوں کے ساتھ کمزوروں کے ساتھ اور ضرورت مندوں کے ساتھ انس رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کی ایک لونڈی اللہ کے رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتی اور آج رسلم کے ہاتھ کو پکر کر جہاں چاہتی لے جاتی اور اپنے سارے ہم سناتی اپنی ساری باتیں آرز کرتی یہ دخالی شریف کی نواحد ایک معمولی درجے کی عورت ایک معمولی درجے کی عورت نسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر اپنا سارا دکھڑا سنانے کے لیے جہاں کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ جائے کر انہیں بیان کرتے ہیں کہ جیسے ابھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت کے عقل میں کچھ کمی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاطر خواہ دل جوئی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا پرتاہ دیش کیا آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دشمنوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک جھنکی دشمنوں کے ساتھ دیکھا جائے آپ یہ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مختلف انداز کے تھے مختلف نیچر کے تھے مختلف فطر کے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کون سا اخلاق پیش دیا اور جب دشمنوں کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ تھا آپ کا یہ اخلاق تھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کا کیا اخلاق رہا ہوگا بس انہیں آ رہے کیا آ رہے تو آئیے سنیے میرے بھائیو یا ماما کے حاکم سمامہ بن عثال وہ سخت تھا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی کئی بار ناپاک کوشش کی سمامہ بن عثال نے کئی بار اپنا پرطولہ ناپاک کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اور سمامہ بن عثال بہت سارے صحابے کرام کے قاتل بھی تھے ان کے تلوار سے بہت سارے صحابے کرام قتل بھی ہوئے لیکن جب ایک جنگ میں پکر کر کے لائے گئے دشمن ہے سمامہ بن عثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل آپ کے قتل کی ساجش کرنے والے آپ کا ایمان لانے والے صحابے کرام کے قاتل سمامہ بن عثال جب قیدی کی حیثیت سے پکر کر لائے گئے جو دشمن تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا آپ گھر میں داخل ہوئے اور کہاں کھانے کے لئے سمامہ کا انتظام کیا جائے جو کچھ گھر میں ہے سمامہ کے لئے بھیج دیا جائے صحابے کرام نے سمامہ بن مختصر میں بیان کرتا ہوں صحابے کرام نے سمامہ بن عثال کو مسجد کے کھمبے میں مجد نبوی کے کھمبے میں بان دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک کافر کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت ہے ضرورت اور مسجد کے وقت اور کسی مجرم کو مسجد میں باننا بھی جائے چنانچہ سمامہ بن عثال کو صحابے کرام نے مسجد کے کھمبے میں بان دیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کو نصیحت کی کیا نصیحت کی کہ سمامہ اگرچہ دشمن ہے سمامہ اگرچہ قاتل ہے تمہارے دوستوں کے تمہارے ساتھیوں کے تمہارے نبی کے قتل کی ساجس کرنے والے اگرچہ سمامہ ہیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا ثبوت پیش کیا جائیں اللہ کے سمامہ بن عثال مسجد نبی میں بندے ہوئی آئے نبی کا چانی دشمن مسجد نبی میں بندھا ہوا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیارت کرتے ہیں آتے ہیں کہتے ہیں کیا سمامہ تمہیں کچھ عرض کرنا ہے کچھ کہنا ہے سمامہ کہتے ہیں ان تقتل تقتل زادم کہ اے محمد اگر تم مجھے قدل کر دوگے تو خون کا بدل ہوگے میں نے تمہارے ساتھیوں کو قدل کیا ہے اور اگر تم مجھے معاف کر دے تو میں تمہارا احسان مت اور شکر بزار اللہ کے رسول اکرم سے صحابے کران ان کے ساتھ اچھا باتاؤ کرنے کی نصیر کر کے چلی جاتے ہیں دوسرے دن آتے ہیں سمامہ کچھ کہنا کچھ عرض کرنا ہے سمامہ یہی جواب دیتے ہیں تیسرے دن آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کے پاس کہتے ہیں سمامہ کچھ کہنا ہے سمامہ نے تیسرے دن بھی یہی جواب دیا کہ ان تقتل تقتل زادم وَنْتُنِعِنْ تُنِعِمْ عَلَىٰ سَاكِلْ اگر آپ نے قتل کر دیا تو اخمونی کو قتل کریں تو مجھے بھی آئے قتل کا بدلہ ہوگا اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو میں شکر بزار ہوں گا اللہ کے رسول اگرام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَتْلِقُوا سُمامہ سمامہ کو آزاد کر دو سنے ہو دیکھئے یہ باقیہ حکمت و آگی ہی سے بھرا ہوا ہے ایک ایک نقطے پر گفتگو کرنے کلاک ہے لیکن وقت درکان نیومت سے حصہ دے رہی سمامہ بن عصاد رسول کے قاتل صحابہ اگرام کے قاتل قبضے میں ہیں قبضے میں ہیں اور تساز کے دو پر سمامہ کو آقا قدر بھی کر سکتے ہیں سزائیں بھی دے سکتے ہیں کھانے پانی سے محروم کر سکتے ہیں ان کہتے ہیں سمامہ کو آزاد کر دو ظالم سے لیا ظلم کا بدلانا کسی وقت ظالم سے لیا ظلم کا بدلانا کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا کہتے ہیں سمامہ کو آزاد کر دو چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو آزاد کر دیا جاتا ہے کہ تھوڑی دور گئے اوٹ میں ہو کر کے غصر کر کے حاضر خدمت ہوتے ہیں رسول اکرمس اسلام کی پوچھا جاتا ہے کیا بات ہے سمامہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہی اللہ و اشہد ان محمد عبدالرسول یہ ہے اخلاق مصطفیٰ کی خیروں کو اپنا بنا لیا قاتل مجبور ہو گیا اخلاق مصطفیٰ سے متحصر ہو کر اللہ کے رسول نے کوئی لمبی چھوڑی وہاں تقریر نہیں کی اس میں کوئی شک نہیں کہ قدرت کا یہ فیصلہ دی تھا لیکن اللہ کے رسول اکرمس کا ایک کردار اور اخلاق بھی تھا سمامہ کا بیان کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تصم آپ سے زیادہ مبغول چہرہ میرے نزدید کوئی نہیں تھا لیکن آج کے بعد آپ سے زیادہ محبوب چہرہ میرے نزدید کوئی نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ منحوس اور غیر پسندیدہ کوئی دیس میرے نزدید نہیں تھا جو آپ کا دیس آپ کا ملک ہے لیکن آج میرے نزدید آپ سے آپ کے شاہر سے زیادہ کوئی محبوب شہر نہیں ہے اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں سمامہ بیانسان نے کہا اور کہا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ دین میرے نزدید دین نہیں تھا سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا دین تھا لیکن آج کے بعد آپ کے دین سے زیادہ کوئی محبوب دین ملے یہ ہے اخلاقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس امامہ مسلمان ہو گئے جو صحابہ کے قاتل تھے آپ کے قاتل کے ساجس لچنے والے تھے اور آپ نے اخلاقِ مصطفیٰ کو دیکھا جو آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ کہ آپ جانتے ہیں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کی اہلِ مکہ نے مکہ کے کافروں نے سرورِ دعالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا ظلم روا نہیں رکھا کس طرح کا ظلم ہی کیا خانے کعبہ کے تباپ کرتے وقت آپ کے گردر پہ وہ جھریاں ڈالی جا رہی ہیں خانے کعبہ کے تباپ کے وقت آپ کے اوپر لنگی کا پھنگا بانگے کی کھیچ لیا جاتا ہے آپ کو تحمدیں لگائی جاتی ہیں راستے میں کاتے اچھائے جاتے ہیں یہاں ترکی آپ کے صحابہ کو قتل کیا جاتا ہے آپ کے انگاروں پہ لگائے جاتا ہے حبہ پانی بند کیا جاتا ہے شیبہ بیطالی میں محصول کر دے جاتا ہے اور ناتقہ بن کر دے جاتا ہے زمین کشادہ ہونے کے بعد جو ہجر پر مجبور کر دیا جاتے ہیں سرور دعالہ محمد مصطفیٰ صاحب اور ہجر کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں اور وہ جب دور آتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور سارے دشمن بلکل کھڑے ہوئے آپ کے فیصلے کے انتظار کریں کہ آج محمد کا قبضہ ہے آج محمد کا ستوت ہے آج محمد فاتحانہ شان سے اس ملک کے اندر گھوسائے ہیں اس شان کے اندر گھوسائے ہیں جہاں سے ان کو نکال دیا گیا تھا جہاں سے ان کو بھگا دیا گیا تھا جہاں کے پاسندوں نے آپ پر آپ کے عزوات پر آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کے رانگ پر نامار انکتے زلم و ستم گھائے تھے آج کافہ ایسرا محمد کا ہو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا پتہ مکہ کے سر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اپنے دشمنوں کے آن معافی کا اعلان فرما دیا اور کہاں یہ دہبو انتو مطلع قصریب علیکم الیوم انتو مطلع جاؤ آج کوئی سرزش نہیں کی تم سارے کے سارے آسات یہ ہے اخلاق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ اور آپ جانتے ہیں اخلاق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ نصور واقعہ طائف کا واقعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی مسافر پیٹ کر کے طائف گئے تھے دعوت توحید پیش کرنے کے لئے لیکن ان ناکاروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نارمہ سلو کیا جو کوئی اقل مند انسان مرسن انسانیت کے ساتھ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ پتھروں سے مار مار کر کے سرگیدو آرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا رحمت کا فرشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے رحمت کا فرشتہ حکم الہی سے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے عرض خدمت کرتا ہے محمد اگر اجازت دو تو ان دو پہاڑوں کو ملا دو طائف کے دولوں پہاڑوں کو من ملا دو اور طائف کے سارے باشندے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے آپ کو مارا ہے آپ کو ممہان کیا ہے ایک بلک کے اندر خاک ہو جائے آقا کہتے ہیں نہیں نہیں یہ مسلمان نہیں ہوتے نہ ہوں لیکن مجھے امید ہی ان کی اولاد مسلمان ہوگی اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھئے اپنے دشمنوں کے ساتھ ہجرت کے موقع پر تاریخ میں ذرا گھولی کہیے ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا اپنے دستہ پہنچا کر کے چھپکے سے ابو بکر کے ساتھ نکلے تھے چانے بچاتے ہوئے اور دشمنانے اسلام نے کفار مکہ نے اعلان کر دیا تھا سو سرخ اونچ کا انعام رکھا تھا جو محمد کو زندہ اور مردہ پکڑ کر کے لائے اسے کیا دیا جائے گا سو سرخ اونچ جو زمانے میں بڑی ایک نیم تھی اونچ مانے سارے لوگ ایک تو عزنی دشمنی کے پیش نظر خاتر رسول سے عزنی دشمنی تھی اور ایک اس انعام کے حاصل کرنے کی لالچ میں اپنے گھوڑے دوڑا دیئے سر آقا بن مالک بن جوشم انہیں لوگوں میں سے تھے جو رسول کے حسن کی تلاش کے لئے نکلے تھے کہ رسول کو زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لائیں ان کو قدر کر کے لائیں یا زندہ پکڑ کر کے لائیں قیدی بنا کر کے لائیں یا ملید بنا کر کے لائیں ان کا سر لے کر کے سو سو اونچ نام آجت کریں سر آقا بن مالک جاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسمان پہنچ چکے ہیں اگر اپنے گوچے کی طرف دیکھیں گے تو مجھے دیکھ رہیں گے خلاصہ یہ ہے سر آقا بن مالک قریب ہو جاتے ہیں قریب ہے کہ آقا پر حملہ آور ہو جائے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر لے جائے پکڑ لے جائے اللہ کا کرنا ہوا رسول کی دعا کا نتیجہ ہوا کہ سر آقا بن مالک بن جو رسم کے گھوڑے کا اگلا پاؤں دس جاتا ہے لاچار ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے پہنچ نہیں سکتے یہ کون ہے سر آقا کسے رادے سے گئے تھے سنیے میر بھائیوں اور لوگوں کو سنائیے آج جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر کیچا اچھاتے ہیں جو لوگ یہ بکلاتے ہیں اور دھڑورے پیٹتے ہیں کہ اسلام پلوار کی زور سے پھیلا ہے اسلام جبر و استداد استداد کے ذریعے پھیلا ہے ان تک یہ اسلام کا باغام پہنچائیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کیا ہے اور اگر تلوار کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پھیلا نہ ہوتا تو کوئی زمانے میں کافر نہ بچتا سرہ کا بن مالک کہتے ہیں اے محمد تم دعا کر دو تم دعا کر دو میرے گھوڑے کا پیر نکل جائے اب میں کچھ تمہارے ساتھ بڑھتا ہوں نہیں کروں گا کیا سرہ کا بن مالک کیلئے دعا کرتے ہیں گھوڑے کا پیر نکل جاتا پھر دوبارہ ناپا کے رانہ ان کے دل میں پیدا ہوتا یہی پھر دوبارہ بھی وہی حادثہ ہوا لیکن یہاں عرض کرنا ہے کہ آخر میں اللہ کے رسول نے دعا کی اور سرہ کا کے گھوڑے کا پیر نکلا اور سرہ کا ناکا مواپس آئے اور پھر سرہ کا بن مالک بن جلشن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے اور مسلمان ہو گئے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے اسی طریقے سے ابو جہر کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ابو جہرم کو ہی سفا پر سفا پہاڑی پر بیٹھا ہوا تھا اور اٹھا کر کے زوردار پتھر آقا کو مار بیٹھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی سے خون بہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی سے خون بہنے لگے ایک لونڈی تھی حمزہ آ رہی تھی حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کے اس سے انہوں نے کہا معلوم ہے تمہارے بھتیجے کے ساتھ اے حمزہ تمہیں معلوم ہے تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہر نے کیا برطاق کیا ہے مار مار کر کے ساتھ دیا ہے سر سے خون نکل رہا ہے حمیت میں بھتیجے کی حمیت میں حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کا جوش اسمان پہ پہنچ گیا ابو جہر کے پاس پہنچ گئے اے سرین میں اٹھر لگانے والے بدبختی بدبخت آئے بدبخت تُو نے میرے حدیجے کے ساتھ ایسا کیا ہے اللہ کے رسول سے اجازہ لیتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ابھی اس کا کام دمان کر دو رسول اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دے کے کہتے ہیں اس سے ہمیں خوشی نہیں ہوگی اس سے ہمیں خوشی نہیں ہوگی کہ آپ کو کچھ ہم کو مارا پیٹے ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کلمہ توحید کا اقرار کر لیں آپ کلمہ توحید کا اقرار کر لیں اور حمزہ رضی اللہ نے نحی پر اسلام حبر کر لیا تو آر کے ساتھ بہت سارے واقعات بہت سارے واقعات دشمنوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیمی اقرugs ساتھیوں اسی طریقے سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ایک جھلکی تو آئیے اہل و عیال کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے اہل و عیال کے ساتھ دیکھا جائے میں نے کوشش وہی کی ہے کہ ایسے ہی واقعات ایسے ہی کوشش کی طرف نشان بھی کروں جس کی آج سماج اور معاشرے میں اس راہ کی ضرورت ہے اخلاقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل و عیال کے ساتھ عام طور پر ہر اقل مند یہ بات محسوس کرتا ہے کہ جس آدمی کی کوئی عزت اس کے گھر میں نہیں ہوتی ہے تو سماج اور معاشرے میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے اگر کسی کی عزت گھر میں ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں لیکن اگر گھر میں عزت نہیں ہے تو سماج اور معاشرے میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی ہے اور سماج اور معاشرے میں جو گھرے لو اختلافات یا نچاکیاں پائی جاتی ہیں ان کا اخلاقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کیا ان کو اخلاق مصطفیٰ کے ذریعے ختم کیا جا سکتا کیونکہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کے لئے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل ہے وہیں پر جہاں رسول اکران صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے ہر معاملے میں آئیڈیل اور نمونہ اور اسوہ ہے وہیں پر بیویوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ کیا سرود کیا جائے بچوں کے ساتھ کیا برطاو کیا جائے بیویوں کے سہیلیوں کے ساتھ کیا برطاو کیا جائے اس کے اندر بھی ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ موجود ہے کیونکہ آر صلی اللہ علیہ وسلم نہایت با اخلاق کامل باپ بھی تھے آر صلی اللہ علیہ وسلم نہایت با اخلاق کامل سسر بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت باخلاف کسی کے داماد بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت باخلاف شوہر بھی تھے نہائیت باخلاف کامل شوہر بھی تھے آپ اپنی بیویوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے معاملے میں بہت ہی سبور بردبار اور حلیم تھے کریم تھے سچے تھے امین تھے ظاہر تھے مدوازہ تھے غیرتمند تھے اور افو درگزر کرنے والے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیوی نہیں تھی بلکہ نہ اور ان سے زیادہ بیوی آتی مختلف گھرانے کی تھی مختلف فطرت کی تھی اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہائیت کامیاب کامل باخلاف شوہر تھے اپنی بیویوں کے لئے لہذا ہم اس کو سنیں کیونکہ بیویاں ہی کسی کے گھر کا رونک اور چمک کا ذریعہ ہو دیں اگر بیویاں خوش ہیں اچھی ہیں تو گھر میں رونک ہے اور چمک ہے اگر بیوی کا کوئی غلط انداز شوہر کے ساتھ ہے تو وہ شوہر گھر سے نکلنے کے بعد خوشی کے محفل میں ہو رہنائی کے محفل میں ہو بس طرح تو شادمانی کے محفل میں ہو لیکن گھر کا جو ہیڈک ہے میڈم کا ہوم منسٹر کا وہاں بھی وہ پزموردہ رہتا ہے غمزدہ رہتا ہے کھویا کھویا رہتا ہے حضن و ملال سے وہ گزرتا رہتا ہے اللہ اگر سے بناوٹی خوشی اور بناوٹی مسرط اور شادمانی کا اظہار کرتا ہے کیونکہ گھر والی گھر والی اگر گھر والے کو سکون پہنچائے تو غم کی حالت میں بھی سکون محسوس کرتا ہے اور اگر گھر والی کے طرف سے اگر کوئی نازیبہ بات آ جائے تو وہ خوشی کے حالت میں بھی غم محسوس کرتا ہے یہ جنرل بات میں کر رہا ہوں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا کبھی کبھی معاملہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ازواج متحرات نے نان و نفقہ کی فرمائش کی ہے کبھی کبھی کچھ کہا لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت و دانائی کا ثبوت دیا حلم اور بدباری کا ثبوت دیا صبر اور شکھ کا ثبوت دیا چنانچہ ایک واقعہ آپ سنیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے حضر چاپر رسی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام دوز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے دیکھا تو آپ رسلم کے دروازے پر بہت سے لوگ پیچھے ہوئے ہیں اندھر جانے کے اجازت نہیں ملی ہے اس لئے لوگ باہر میں جو ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی گھر میں داخل ہونے کی اور آپ کو اجازت گھر میں داخل ہونے کی مل دیں اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں آئے حفظہ کے باپ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت مانگی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی گھر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونے کی اجاز نہیں جائے گھر میں ابو بکر اور عمر جب داخل ہوئے تو دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غمگین خاموش بلکل بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ازواج متحرات آپ کے اردگیت تشریف فرما آپ کی بیویاں آپ کے آزو بازو اردگیت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا غمزدہ فکر من اور تنشن میں نہایت خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ خاموشی توڑی جائے یہ کیا بجے ہے اس کو توڑا جائے خم کو خوشی میں بدلا جائے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ خارجہ کی بیٹی اگر مجھ سے خچ کا مطالبہ کرے تو میں اس کی گدن مرور دوں گا میں اس کی گدن مرور نہیں لگتا ہوں اگر خارجہ کی بیٹی مجھ سے نانو نفقہ یہ حسانے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسانے کے لئے آپ کے خم کو باتنے کے لئے دیکھا باپیاں جانتے رہی تھے حسانے کے لئے کہا اگر خارجہ کی بیٹی مجھ سے نانو نفقہ کی فرمائش کہے تو میں اس کی گدن مرور نہیں لگتا ہوں مرور دوں گا اس کے گدن کو توڑ دوں گا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حس پڑی مسکرات عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے اللہ کے رسول نے کہا بھائی یہ جو ہمارے آس پاس بیٹھیں ان کی بھی یہی فرمائش ہے ظاہر سی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ سے بھی گزرے ہیں تندرتی سے بھی گزرے ہیں مہینوں مہینوں چولے نہیں جلتے ہے بات پہ نہیں ہے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ بھی مجھ سے نان و نفقہ ہی کی فرمائش کر رہی اب بکر رضی اللہ عنہ سنے اور کھرے ہو گئے عائشہ رضی اللہ عنہ کی جانے اور پکڑا گردر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیسی چیز مانگ رہی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے اور مرنے بھی یہی روی ہے حفظہ کے ساتھ بڑھتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیسی چیز مانگ رہی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے اور دونوں اپنے اپنی بیٹیوں کے گردر میں ہونے لگے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے اس انداز پر سمجھایا اب بکر کو سمجھایا اور عمر کو سمجھایا یہ ان کا حقہ یہاں انز کرنا ہے کہ آپ کی بیویاں آپ کے سامنے اپنی دل کی بات رکھتی تھی اپنی ضروریات کی فرمائش کرتی تھی اگر کسی طرح سے اپنی ضروریات کی فرمائش کرتی تھی اور اللہ کے رسول صبر کے ساتھ بردباری کے ساتھ پرداز کرتے تھے سنتے تھے اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے ہماری بیویوں کے ساتھ آج ہمارا معاملہ کیا ہے وہی زمانے جاہیت کا معاملہ کہ عورت کو کچھ بولنے کا اختیار نہیں شہر کی کسی بات پر اعتراض کرنے کا اختیار نہیں کچھ بھی کہہ گے کچھ بھی مان بیٹھے تو مانو نہیں کتنی سلبات اور کیا کیا سنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ یہ تھا اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں عید کے دن ایک بار ہبشی لوگ تیر اندازی کرتے ہیں مرد نبوی کے اندر ہبشی لوگ تیر اندازی کرتے ہیں مرد نبوی کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش ہوئی کہ ہم چل کر کے دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا چلو دیکھاؤ بھائی اللہ کے رسول نے کہا نبوی کے ساتھ چلو دیکھاؤ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے کھڑی رہی اور دیکھتی رہی اور اس وقت تک اللہ کے رسول وہاں سے نہیں ہٹے جب تک تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہی دیا کہ چلو یہ تھا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور دیکھیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اللہ کے رسول بکرے زبا کرتے تو گوست کے کچھ حصے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے سہیلیوں کے گھر بھی بھیج دیا کرتے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے سہیلیوں کے گھر ان کی افاد کے بعد بھی بھیج دیا کرتے تھے اس طریقے سے اللہ کے رسول اکرم سزم کے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بہتی نرالہ بہتی عمدہ تھا اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں بہت سارے حدیثیں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مہمانوں کے ساتھ کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیواؤں کے ساتھ کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیروسیوں کے ساتھ کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یتیموں کے ساتھ کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھیک منگوں کے ساتھ کیا تھا جو بکھاری ہوا کرتے تھے ٹھیک مانگنے آیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ٹھیک مانگنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو دے دیا سبھی واپس نہیں کیا اور اگر نہیں تو کسی سے فرض لے کر کے اللہ کے رسول نے دے دیا رسول اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیماروں کے ساتھ کیا تھا پوری سیرت پاک ہے اخلاق مصطفیٰ کے تعلق سے لیکن وقت درکار نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر کس طرح عصار اور قربانی کا جذبہ پایا جاتا تھا تو حاضری علیہ کرام کہنا اور آز کرنا یہ ہے کہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نرالہ باب ہے وہ انوکہ باب ہے جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے اور اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیں گے اب ہم اپنے اندر اپنا لیں گے اپنے بچوں میں اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اپنے بیویوں میں اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اپنے مہتاتوں میں اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک اچھا سوال معاشرہ جاملے گا اس لیے گزارش ہے کہ ہم خود اور اپنے بچوں کو اپنے بیویوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں سیرت پر ایک ایسٹین سنوائیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کہانیاں جو صحیح کہانیاں ہیں اس کو ہم سنائیں آج تو معاملہ اس کے برقس ہے آج ہم اپنے بچوں کی دل کی تسلی کے لیے ماننے کیا اور پور کی چیزیں بگاننے والی چیزیں گھر میں لکھے رکھ چکے ہیں اپنی بیویوں کے لیے ماننے کیا گھر میں لکھے رکھ چکے ہیں لیکن میرے بھائیوں کی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو اپنے چھوڑے بھائیوں کو اپنے ماتاتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کریں جس سے ان کے اخلاق اور کردار بھی انسانیت آئے اور جب ان کے اخلاقوں کے داریت میں انسانیت آئے گی تک ایک سوال معاشرہ جنل لے گا اور معاشرہ کے اندر جو بدعمنی ہے جو انتشار ہے جو ناچاکیاں ہیں جو خرابیاں اور خرافات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہوگی زمانہ بڑے شوق سے سنگا تھا ہمیں سوڑے تاستہ کے ذکے تھے بہت ساری باتیں تھے لیکن اس سے افصال نہیں دے رہے اتنی باتوں پر اکتفا کراؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کراؤ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اخلاق کو کردار سمالنے کی تفیق کا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرائی کے ساتھ پہنے اور اس کو اپنانے کی تفیق کا فرمائے آمین رب العالمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تبارک وطالع خطیبِ موضوع کو جزائے فیر عطا فرمائے کہ آپ نے اخلاقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنٹر کی طرف سے یا اس پروگرام میں جو وقت تھا اس محدود وقت کے اندر بہت ہی اچھے انداز میں جبکہ آپ کی صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی اور تھکے ہوئے بھی تھے بہرہ اس کے باوجود شیخ نے بہت اچھے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاف پر روشنی ڈالی اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ موضوع ایسا تفصیل طلب موضوع ہے کہ اس پر علماء نے کئی کئی جلدوں میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بولنے والوں نے کتنے عنوان دے کر کے مختلف عنوانات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاف پر گفتبو کی ہے اس لئے ایک ہی مجلس میں ظاہر بات ہے کہ سارے گوشوں کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا لیکن عربی کا مقولہ ہے مَا لَا يُدْرَقْقُلُّهُ لَا يُدْرَقْقُلُّهُ کہ جس کو پورا حاصل نہیں کیا جا سکتا تو پورا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا جتنا حاصل کرنا ممکن ہو اتنا ہی کم سے کم مدت میں جتنی باتیں آگئیں انشاءاللہ وہ بہت ہیں اور اگر ہم لوگ اسی طرح سے جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے اپنے آپ کو وابستہ کیے رہے اور آپ کے دین سے جس طرح سے ہم نے آپ کو وابستہ کر رکھا ہے اور جس طرح سے ہم نے جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا کر اور آپ کے کلمہ کو پڑھ کر اور آپ کے دین سے وابستگی ظاہر کرنے کی جو صورتیں ہیں انہیں اپنا کر کے یہ سنٹر کی حاضری بھی اسی میں سے انشاءاللہ ایک چیز ہے کہ آپ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر سننے کے لئے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے تشریف لائے خود بھی آئے اپنے دوستوں کو بھی لے کر کے آئے تو یہ ایک اچھا جذبہ ہے اور یہ قابلِ قدر جذبہ ہے جو دنیا میں بھی لائقِ شکر ہے اور اگر نیت خالص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی لائقِ شکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا شکر گزار اور قدردان اور کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشکور شکر گزار قدردان اور عجر عطا کرنے والا کسی چیز کو بھی جو ہے اگر بندہ اللہ کے لئے کچھ کرتا ہے تو ضرور اللہ سے اس کا عجر پاتا ہے بہرحال وقت کافی گزر چکا ہے اور ہم لوگوں نے پروگرام کی اس طرح ترتیب رکھی ہے کیونکہ اسی میں ہماری اور آپ سب کی مسلحت ہے کیونکہ کل لوگوں کی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں تو گیارہ بجے ہمارا آخری وقت ہے کھانا کھا کر کے گیارہ بجے یا گیارہ بج کے پانچ منٹ پر یہاں سے بسیں واپس ہو جاتی ہیں اسی لئے اسی میں سارا پروگرام ختم کر دیتے ہیں لہذا اگلے پروگرام کے لئے ہمارا اعلان اگلے پروگرام کی تاریخ اگلے مہینے میں اگلے مہینے میں مطابق 24 اپریل کو انشاءاللہ ہمارا اگلا پروگرام ہے جس کے لئے جیسے کہ اب تک میسج بھیجا جاتا رہا ہے انشاءاللہ آگے بھی میسج سے آپ کو یاد دلائے جائے گا اور لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے بہت سارے بھائیوں کو میسج بھیجا جاتا ہے لیکن ان کو پہنچتا نہیں ہے پتہ نہیں یہ انٹرنیٹ کی خرابی ہے یا آپ لوگ موبائل کچھ دیر بند رکھتے ہیں جن کے وہ نہیں پہنچا موبائل بند رکھنے کی وجہ سے یا کس وجہ سے اسی لئے ہم نے آج ایک ورکہ تقسیم کیا تھا کاغذ تقسیم کیا تھا کہ جن بھائیوں کو نہ پہنچا ہو وہ لکھ دیں کہ ہم کو نہیں پہنچا اور اگر کسی کے پاس کوئی دوسرا نمبر ہو تو عام طور پر یہ شکایت دیکھا گیا ہے کہ جن بھائیوں کے پاس موبائلی کمپنی کا موبائلی کمپنی کا موبائل ہے یا سم کارڈ ہے ان لوگوں کو عام طور پر نہیں پہنچ رہا یہ دیکھا گیا ہو سکتا ہے کسی سوا والے کو بھی نہ پہنچا ہو تو ایسی کوئی صورت ہو تو آپ فون کر کے یا جس ذریعے سے بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اپنا موبائل نمبر دے نئے سرے سے اور اس پر آئندہ بھی آپ کو اگر ملے یا نہ ملے تو اطلاع دیں پروگرام سے پہلے کہ شیخ ہم کو میسیج نہیں ملا تو تاکہ اس کا علاج کیا جائے اور اس کا حل تلاش کیا جائے اور اسی طرح سے ان بھائیوں کے لیے جو مدرسہ جمعہ میں شریک ہو رہے ہیں دو اعلان ہے ایک تو یہ کہ کل کا دن کل کا دن جو بیس ربیو الول پڑھ رہا ہے مستویٰ اول کے بھائیوں میں دو پرچوں کا انتحان ہوگا عقیدے کا اور حدیث کا مستویٰ اول کے بھائیوں میں عقیدہ اور حدیث کا اور اسی طرح سے قرآن کریم کا جو کی اثر کے بعد یعنی مغرب سے پہلے ہی انتحان ہوگا اور اسی طرح سے مستویٰ ثانی کے بھائیوں میں عقیدہ اور حدیثی کا ہوگا عقیدہ اور حدیث کل عقیدہ اور حدیثی کا انتحان ہوگا اس کے بعد ہفتے میں ستائیس ربیو الول کو مستویہ اول والوں کا فقہ کا امتحان ہوگا اور مستویہ ثانی والوں کا تفسیر اور فقہ کا امتحان ہوگا اسی طرح سے بہت سارے ہمارے بھائی جو اللہ کے لیے خدمت کرتے ہیں آپ سب کی ان کو کسی طرح کی دنیاوی عجر کی خواہش نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کی قدرکانی کرتے ہوئے معمولی انام انہیں دیا جا رہا ہے یہ ہمارے بھائی جنہوں نے کھانا کھلانے میں آپ سب کی خدمت کی ہے ان کے لیے پہلے زہیر خان آئیں اور اپنا انام لے جائیں یہ ایک اوپن ہے جس کے ذریعے سے سنٹر کی دکان سے کتابوں اور کیسٹوں کی جو بھی چاہیں آپ اس لے سکتے ہیں اسی طرح سے جمیل احمد انساری ایک اوپن ہے یہ بھی اسے دکان سے جو چیز چاہیں لے سکتے ہیں آپ اس قیمت میں جزبے اور شاہد خان محفوظ الرحمن اسی طرح سے اور بھائیوں کے لیے جو بہت سارے بھائی مختلف انداز کے خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ انعامات کا بندوبست کیا جائے گا اور عبدالعزیز عبدالعزیز محمد طاہر جزاکم اللہ خیر پروگرام کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے کھانا کھا کر کے تشریف لے جائیں اور اسی طرح سے صفائی کا خیال لکھیں میرے بھائیوں جس پلیٹ میں کھائیں کھانے کے بعد لپیٹ کر کے کمسے کو مسی جگہ پر رکھتے ہیں موسیقی موسیقی